ہاں جی اب کیا لے کے آگیاں موٹو موٹو وہ تو ہم ہے صحیح میں نے یہ نہیں پوچھا کہ آپ موٹیاں ہیں کہ نہیں میں نے پوچھا کیا لے گیا وہ دلیر کھٹکاریاں کا گانا ہے کیا کس کا تھا دوبارہ بولا گانا میں چاہتا ہوں سارے سنے ذرا ایک دوبارہ بولا کیا کہا آپ نے مجھے آواز دیا ہی ایک دوبارہ پلیز اچھا گانا لگا ہوں بس اونچہ تو بولے ایک دوبارہ دلیر کھٹکیاں ہاں جی اور کھٹکیاں ہو گئی ہاں جی ہاں کھٹکی کھول لیں اب آئے گی نا تو آپ کو نام بھی آ جائے گا تو ابھی شیخ گریوال ہے انہوں نے فرمائش کی ہے انہوں نے کہا کہ آپ نے ان کا یہ والا گانا کیوں نہیں سنا یہ والا گانا بہت پوپلر ہے ان کا چیک کرتے ہیں ہم نے ان کا گانا بنایا تھا پہلا کلاس میٹ تو اس پہ انہوں نے آکے فرمائش کی ہے تو انہوں نے فرمائش کی ہے تو دیکھتے ہیں اب گانا کیسا ہے گانا یہ میں ان کا اپنا ہی کوئی میرے خیال میں پروڈکشن ہاؤس بھی ہے رجندر کھڑکیاں بھی کوئی ہے ان کے بھائیوں کے ساتھ چھوٹی ہے یہ دولر کے سکھے بیٹھے ہیں پیار ہو گیا ان میں سے کوئی اجے ہوڈا کوئی ہے دونوں ایک ہی لڑکی کے پیچھے گئے ہیں ملاک سواسیرہ ملاک سوٹ کر سارے رکھ لروا ولی تیرا اگ ساری چھوڑی سمبر لروا ولی یہ وہاں پہلی ہے یہ تو پچھلے دونوں پر بہت زیادہ چل رہا تھا ملتو کا مطلب کچھ اور ہوا ملتو کا مطلب کچھ اور ہوا کیوں وہ اچھی خاشی موٹے نگر نی آ رہی بہت سے اموٹی بھی ہے باغا اس سے جانے کا اتنی اچھی خاصی دم ہوتی ہے بیسے کرینہ کپور نے سب کا مزاج چینج کر دیا نہیں تو سیونٹیز کی ہی ریزو جوتی تھی سکتی ہی ریزو سکتی تھی وہ جرتی ہی لاتی تھی سیونٹیز سکتیز کیا ابھی بھی آپ چلے جائیں پاکستان میں وہ جو پچتوں فلموں کی آپ نے نہیں دیکھی یہاں تک کہ وہ سٹیج شو پہ جو سٹیج ڈراموں میں جاتی ہے وہ فل دارہ سنگیہ دارہ سنگیہ دارہ سنگیہ دارہ سنگیہ ہائیرہ تیری حسی کال دے فاسی سمان سن کردے کھوتو ہائیرہ میری موٹو ہائیرہ ہیرہ میری موٹو ہائیرہ آپ نے یہاں لگا تھا بہتنی موٹی وہاں نے آدھی آدھی کرنی ہاں نے یہاں لگا تھا اے یہ کتنا تیز ہے کسی کمی نے کھوب لکھا ہے بہو کسی تا پٹا کونیا جس کا بلما پاورفول چلے مٹو چلے ہائی میری مٹو ہائی میری مٹو ہائی میری مٹو ہائی میری مٹو وہ تیسرے کے ساتھ نکل گئی ہے یہاں لگتا ہے اس کا بلما پاورفول ہے ایسر بات تو یہ کمیو سون کہ اندھ نے ایک اور پارٹ اس کا دوسرا بھی بنایا شاید جو آپ نے پہلے دیکھا شاید وہ دوسرا ہو وہ تو کلاس میٹ تھا اس کا ترہ طاپکی بھی فرق تھا اچھا وہ جو آپ بات کر رہے تھے نا دارا سنگی والی تو مجھے یاد آیا دارا سنگ نے ایک دفت اپنے انٹروم میں کہا تھا وہ نے کام کیا تھا ممتاز کے ساتھ تو انہوں نے کہا تھا ممتاز میرے برابر کی ہے یہ سمجھ نہیں آئی سمجھ یہ نہیں آئی کہ مطلب اتنی جان تھی اس میں ہاں اچھا ہے ہاں کہتا ممتاز کوئی اس نے بوچھا نا کہ آپ کے ساتھ روئینا آئی تھی ممتاز تو انہوں نے کہا کہ وہ کوئی عام سی نہیں تھی ممتاز تو یہ ان کے ساتھ فلم میں ایکٹنگ کرنے کے لئے گئے تھے یا عام ریسلنگ کرنے کے لئے گئے تھے تو ان کے ساتھ سوٹ کی ہوگی تو اس لئے انہوں نے کہا کہ وہ سمجھو کہ میں ہی پہلوان ہوں میں نے تو آپ کو کہا ان لوگوں کو ابھی آئیڈیا شاید نہیں ہے دیکھتے بھی ہوں گے پاکستانی سٹیج ڈراموں میں تو وہ تو پاکستانی لوگ کھاتے پیتے لوگ ہیں تو اس لئے وہ سیت بن سیادہ ہوتے ہیں باہر میں انسان یہی کہتا ہے جب باہر میں اکیلے بیٹھا تھا پھر کر رہا تھا کس طرح ختم کروں میں اس کو ختم ہو جا مکجا اور پھر کافتیں بھی اس لئے بنیئے ہیں یا نان کر دے یا جان کر دے باہر میں ان لوگوں کو کہتے ہیں یہ بہت خوبصد گانا تھا اور جبردست اور کافی مشہور تھا وہ ٹک ٹاک پہ اتنا مشہور رہا ہے بس ہم نے نہیں سناوا تھا مجھے جب میں ٹک ٹاک پہ سنتا تھا مجھے نہیں لگتا تھا کہ یہ ہریانوی ہے کیونکہ وہ اتنا ہی پارڈ تھا ہائرے میری موٹو وہ مزایا تھا وہ ہندی یا کوئی اور بھی نہیں کوئی اس طرح سے زبان کا تھوڑی فرق پڑتا ہے تو یہ ایک اور چیز بھی کہ دلائر کھڑ کیا بلکل ہی مجھے تو پچھانے میں نہیں جا رہے تھے جب سین میں آئے ہیں بعد میں جب میں نے گوھر سے دیکھا تو مجھے پچھا لگا کہ یہ وہ ہی ہیں جو کلاس میٹ میں تھے یہ تو بلکل ہی ڈیفرنٹ لوگ تھی شاید یہ کچھ ہر سے پہلے کہا ہوگا تو خیر ہمیں تو بہت اچھا لگایا گانا اور ساروں کو ہی اچھا لگایا گانا ہم نہیں بلکہ پورا نہیں سناوا تھا بلکہ تینکیو سو مچ ابھی شیخ گریوال تھے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ یہ کہنا لازمی دیکھیں تو تھوڑا بار تو سنے ہی بہتا ہے ٹک ٹاک پہ لیکن پورا گانا آج سنا ہے اور دیکھا بھی ہے تو اچھا لگا ہے تو حمید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگے گی متائیں کیسے لگی ملتے ہیں اگری ویڈیو میں تو تکی کی پہنکی آرکی دوامی آرکی را برا کلافی